اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہیں مسالہ نیوز ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں پاکستانی ان تمام اداکاروں کے بارے میں جو کہ نہ صرف پیشے سے اداکار ہیں بلکہ ڈاکٹر بھی ہیں آئیے مکمل ڈیٹیلز جانتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل مسالہ نیوز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بچے جب چھوٹی عمر میں ہی ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان کے ذہن میں یہی ڈال دیتے ہیں کہ انہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے ایسا ہی ہوا ہمارے ان تمام اداکاروں کے ساتھ بھی جنہوں نے پیرنٹس کی مرضی سے ڈاکٹری کی اور اس کے بعد ایکٹنگ بھی کی سب سے پہلے اس لسٹ میں آتی ہیں شائستہ لودھی خوبصورت اداکارہ مورڈل اور اس کے ساتھ ساتھ مارننگ شو ہوسٹ شائستہ لودھی سکن سپیشلسٹ ہیں اور اپنی ڈاکٹر کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد ہی انہوں نے شو بیس کو جوائن کیا تھا اب ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا سکن کا جو ہے وہ کلینک بھی چلا رہی ہیں کراچی میں نادیا حسین خوبصورت اداکارہ مورڈل بیوٹیشن نادیا حسین بھی بائی پرفیشن ڈینٹل ہیں اور آپ کو یہ جان کر ہرانی ہوگی کہ مشہور پولیٹیکل پرسنیلٹی نواز شریف کی ڈینٹل سرجری بھی انہوں نے ہی لندن میں کی ہے اور یہ نہ صرف اداکارہ ہیں بلکہ ایزا ڈینٹل اور ایزا بیوٹیشن بھی اپنے کیریئر کو لے کر چل رہی ہیں خوبصورت اداکارہ سروت کلانی کے ہزبن فاہد مرزا جن کو آپ جانتے ہی ہیں اور ان کے ساتھ یہ بہت سے فوٹو شوٹس میں بھی نظر آتے ہیں فاہد مرزا پلاسٹک سرجن ہے اور پاکستان میں ٹاپ پلاسٹک سرجنز میں ان کا نام آتا ہے اور انہوں نے بھی شوپس کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنی ڈاکٹری کی لائن کو بھی لے کر چل رہی ہیں عدیل چوہدری ہنڈسوم نیو بی اداکار عدیل چوہدری جنہوں نے ایزا ڈینٹسٹ جو ہے وہ کام کیا ہاؤس جوب بھی کی لیکن بعد ایزا اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کے لیے بنے ہیں تو انہوں نے اپنی ڈاکٹری کو چھوڑ کر وہ ایکٹنگ میں ہی نظر آ رہی ہیں آمنہ شیخ خوبصورت اداکارہ آمنہ شیخ نے بھی امریکہ میں اپنی جو ہے وہ ڈگری مکمل کی ہے ڈاکٹری کی اور بعد ایزا انہوں نے ایکٹنگ میں بھی قدم رکھا اور اب ایزا ایکٹر ہی کام کر رہی ہیں منظہ ابراہیم خوبصورت ڈائریکٹر اور رائٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی منظہ ابراہیم بھی بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کو تبدیل کر لیا سلمان احمد مشہور گٹارسٹ سلمان احمد بھی بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں انہیں ایزا میوزیشن تو سب کوئی جانتا ہے اور ایزا ایکٹر بھی ہر کوئی جانتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حرانی ہوگی کہ یہ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں سید جبران ہینسوم اداکار سید جبران جو کہ ہر ڈرامے میں ایک نئے انداز میں نظر آتی ہیں یہ اداکار بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے اپنے کیریئر کو تبدیل کر لیا اور ایکٹنگ میں بھی اپنا لوہا منوایا سینئر اداکارہ آئیشہ گل سینئر اداکارہ آئیشہ گل نے اپنی تعلیم دبائی سے مکمل کی اور ڈاکٹری کی ڈگری بھی دبائی سے ہی حاصل کی اور اس کے بعد ہاؤس جو اب بھی کافی دیر کرنے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ انہیں ایکٹنگ کرنی چاہیے انہوں نے ایکٹنگ میں بہت نام بنایا اور آج بھی تاپ روجیکٹس میں کام کر رہی ہیں مزنا ابراہیم خوبصورت ڈائریکچر اور رائٹر اور اس کے ساتھ ساتھ ایکٹر بھی مزنا ابراہیم بھی بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں تو ویورز یہ تھی وہ تمام اداکار ہیں اور اداکار جو کہ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں جن کو آپ سکرین پر ایسا ایکٹر دیکھتے ہیں لیکن ریئر لائف میں یہ ڈاکٹر بھی ہیں تو ان میں آپ کا فیورٹ ایکٹر کون سا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا تو میں ملوں گی کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ بہت جلد ویڈیو پس آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل مسالہ نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو میں ملوں گی نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ نکبان